بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین بحمدی تعالی آج زلالیہ سے پیر طریقت رابر شریعت مجاہد حال سنت حضرت اللہ مولانا سبزادہ پیر محمد افتخار الحسن نقشبندی سواگی دامت برکاتم العالیہ آپ کی قیادت میں دیگر علماء کرام جن میں بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عمر حیات باروی صاحب حضرت اللہ مولانا سبزادہ پروفیسر احمد رضا آزمی نیری صاحب دامت برکاتم العالیہ اور دیگر علماء کرام کی معیت میں ہم اس مقصد سے آج یہاں حاضر ہیں کہ کنزل علماء قائد احال سنت جبل استقامت مفکر اسلام احال سنت کے دلوں کی دھڑکن پاسبان مسلک رضا حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ہم یہاں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے علوم میں عرفان میں پہلے سے زیادہ برکات عطا فرمائے یقیناً جن حالات میں آپ نے مسلک احال سنت پہ پہرہ دیا عقید احال سنت کو واضح کر کے دنیا کے سامنے بیان فرمایا یہ آپ کا ہی حصہ تھا جو اللہ وحدہ اولا شریک نے آپ کو عطا فرمایا یہ غینی بات ہے آپ نے چار ماہ جیل کی صوبتیں برداشت کی تو یہ کوئی اچانک جیل جانا نہیں ہوا آپ پہلے سے ہی سمجھتے تھے کہ یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے اس دنیا میں چونکہ اہل ایمان کے لئے آزمیشیں ہی آزمیشیں ہیں قدم قدم پہ آزمیش ہیں تو آپ نے چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی روح سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے نظریات سے ہم کبھی حالات کو دیکھ کر منحرف نہیں ہوں گے ہر میدان میں ہم افکار رضا قوم تک پیش کر کے دم لیں گے تو اس وجہ سے قید و بند کی صحبتوں سے بڑھ کر جواب کو الفاظ کے الفاظ کے نیزے اور تیر جن کے زخم تلوار اور نیزے سے زیادہ ہوتے ہیں الفاظ کے زخم وہ جو آپ نے برداشت کی ہے وہ یقیناً آپ کا جگرہ ہے صبر اور استقامت ہے تو ہم آپ کی استقامت کو اور بالخصوص اس مقام پہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے والد گرامی کو کہ دیکھیں بڑھاپے بڑھاپے کی اس عالم میں جوان سال ایک بیٹا عالم دنیا سے رخصت ہو اور ایک بیٹا آل سنت کی آنکھوں کا تارہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہو اور پھر ان حالات میں بھی وہ اپنے انٹریو میں یہ کہیں کہ میں نے اپنا بیٹا دین اسلام کیلئے وقف کر دیا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے تو ہم ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پہلے سے زیادہ قبلہ قید ملد کو برکات نصیب فرمائے ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ والعزیز سبزادہ آپ پیر سواق شریف ان کی جو ہمیں سرپرستی حاصل ہے تحفظ جماعت حال سنت زلالیہ کی پوری باڑی کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز پیر صاحب کی معیت میں یہاں محاضر ہوئے انشاءاللہ والعزیز پیر صاحب کے ساتھ آپ کی معیت میں ہم ادارہ سرات مستقیم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور یہ بات میں باور کرا دوں کہ ہمارا رشتہ قبل قید ملت اسلامیہ سے یہ کوئی دنیاوی رشتہ یا شگرد ہونے والا رشتہ یا مرید ہونے والا رشتہ نہیں ہے یہ وہ رشتہ ہے جو نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام آپ اور آپ کی آل و صاحب کی نسبت والا رشتہ ہے آپ چونکہ ہمارے مسلک کے ترجمان ہیں آپ دفاع فرمانے والے ہیں میں نے کافی مقامات پہ یہ بات کی تھی کہ ہمیں سوچنا چاہیے بالخصوص ہمارے جیسے طالب علم بڑے تو بڑے ہوتے ہیں کہ جن کو چلنا کی بلا ڈاکتر صاحب نے سکھایا اگر وہ بھی اترازات شروع کر دیں اور پھر اترازات بھی بیج جا تو ہمیں کم مز کم اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے آپ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق